دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک تو آج جو فیصلہ دیا ہے بنیادی طور پر وہ نواز شریف صاحب کے ایک ذاتی ملازم نے دیا ہے نواز شریف نے یہ فیصلہ لکھایا اور ان کے ذاتی ملازم نے سائن کر کے یہاں پر اناؤنس کیا ہے آپ نے دیکھا کہ دو بجے کا وقت متعین کیا گیا اور دو بجے گیٹوں کو تالے لگا دیئے گئے میڈیا کو اندر نہیں آنے دیا گیا میڈیا جس جس جو سے آپ لوگ اندر آئے ہیں وہ آپ کو پتا ہے آپ کے خدا کو پتا اور جس طریقے سے ہم آئے ہیں اگر یہ فیصلہ انصاف پر مبنی ہوتا تو ڈر کیسا تھا اگر یہ فیصلہ انصاف کے قوانین کو پورا کر کے ہوتا تو دو بجے کا اگر اناؤنس کیا تھا تو پھر لوگوں کو آنکھ سننے دیا جاتا تو یہ نواز شریف کا لکھا ہوا فیصلہ ہے ایک مفرور بگوڑے کا لکھا ہوا یہ فیصلہ ہے جس کو عوام ہر لحاظ سے مسترد کرتی ہے رہی بات عمران خان کی تو عمران خان وہ لیڈر ہے جو جہاں کھڑا ہو جائے قوم عربوں روپے اس کے پہروں میں ڈھیر کر دیتے ہیں عمران خان جہاں پر سگنیچر کر دے وہاں کروڑوں عربوں روپے کٹھے ہو جاتے ہیں عمران خان جس طرف اشارہ کر دے اس طرف کروڑوں عربوں روپے کٹھے ہو جاتے ہیں میں وزیراعظم کے دفتر میں ان کے قریب ترین رہا ہوں میں آپ کو یہ گھرنٹی سے بتا سکتا ہوں کہ عمران خان نے اس قوم کے ایک ایک پانی کا جو پانی کا جو ایک ایک آپ کہیں کہ ایک ایک گلاس تھا اس کی حفاظت کی ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر آفیس میں پہلی دفعہ یہ فیصلہ ہوا کہ یہ جو مہنگی منرل وارٹر کی باٹلز ہیں جو ہم عام گھروں میں پیتے ہیں یہ نہیں بلکہ اپنا وہاں پر سستہ منرل وارٹر بنایا گیا پہلی دفعہ تاکہ قوم کا پیسہ بچایا جا سکے عمران خان وہ ہے جو ہر جگہ قوم کا ایک پائی جس نے بچائی ہے لیکن آج جو نواز شریف کے ایک کارندے نے فیصلہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں پاکستان تحریک امساف ہر فورم کو استعمال کریں گے اور عوام بھی باہر نکلے گی